حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا مولانا تارک جمیل آج جاتی عمرہ فاما اس میں پہنچے ہیں نواز شریف سے ملاقات کی ہے کلسوم نواز کی خیریت بھی دریافت کی ہے اور جلد صدیابی کے لیے دعائیں بھی کی گئی ہیں ساتھ ساتھ نواز شریف کے والد میاں شریف کی قبر پر حاضری کے ساتھ واتحہ خانی بھی کی گئی ہے مولانا تارک جمیل ایک مذہبی سکولر ہے جن سے لوگ ملنے کے لیے ان کی تبلیغ سننے کے لیے منتظر ہوتے ہیں اور دوسری طرف میاں نواز شریف کو ملنے کے لیے مولانا تارک جمیل خود جاتی عمرہ فام ہاؤس میں پہنچے ہیں مجودہ صورتحال پر میاں نواز شریف نے ان سے خصوصی دعاوں کی بھی جو اپیل کی ہے اور مولانا تارک جمیل نے ذرائق مطابق کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو اور ان کی فیملی کو اس مشکل صورتحال پر وظیفہ اور صدقہ بھی تجویز کیا ہے جس پر اتمنان کا اظہار کیا گیا مہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے آگا کرنے کے لیے آج ظالم پھنکار رہا ہے کالے ناک کی طرح اور مظلوم سسک رہا ہے مظلوم سسک رہا ہے ایک دن تو آئے گا وہ کب آئے گا اذا وقعت الواقعہ کھرا کھوٹا الگ ہوگا یہاں تو یزید تخت پر ہے اور حسین کا سر نیزے پر ہے اور یہاں یہاں ابن زیاد غرہ رہا ہے اور میرے نبی کی بیٹی زینب پھٹی چادر کے ساتھ آنسوں کی لڑیوں کے ساتھ گسیٹی جا رہی ہے خبیب سولی پہ لٹک رہا ہے اور قریش مکہ نیزوں سے چھید رہے ہیں جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو رازی کروں گا اپنا کام پورا کرو ملک الموت اور اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک غریبوں پہ رحم کرنا رحم کرنا اتصاب عدالت میں آج کل دم کا زور ہے جو کہتے رہے کہ کیس میں دم نہیں اب دم کے آسرے پر آگئے شاید اب ان کے دلائل میں ہی دم نہیں رہا اگمہ بد اولوانی کا نہیں ہے یہ ایک سیاسی نہیں بلکہ ایک فراڈ ہے اب میاں صاحب ہیں ان کی پیشیاں ہیں اور مولوی نعیم ہیں نواز شریف کی ہر حاضری پر مولوی نعیم بٹ موجود رہتے ہیں گاڑی میں اگلی نشست پر مریم نواز ہوتی ہے تو پچھلی نشست پر میاں نواز اور ساہت میں مولانا بٹ صاحب حضرت کمرہ عدالت میں دوران سمات ساتھ ساتھ رہتے ہیں کوریڈور کو چکر بھی لگاتے ہیں دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ زیر لب ایک ورد جاری رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیہ کون و نمبر دی عمرہ انکریم میرے بار جیسے حکمران ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے وَيَغْلِمُونَا اور ظلم کریں گے فَمَنْ سَتْرَكَهُمْ بِكِزْبِهِمْ تو جو ان کے جھوٹ کو سچ کہے گا وَآَنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کرے گا ان کی معاملت کرے گا ان کی سپورٹ کرے گا ان کی صرفائیاں پیش کرے گا ان کو کلیرنس کا سرٹیفکیٹ دے گا فَلَيْسَ مِنِّي اَخْوَا کوئی عالم ہو پیر ہو کوئی صاحب زیادہ ہو کوئی قیسرہ ہی ہو اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے وَلَسْتُ مِنْ ہو اور نہ میں اس سے ہو ارے مزید سنو تمہارے نبی نے کیا فرمایا وَلَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْدِ اور اس سے بندے کو میرے غوث پر آنا نصیب نہ ہوگا موسیقی موسیقی